السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ہاو آئیو آل آئی ہوب کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج بن رہی ہے راجمہ لوبیا یا جو مرضی آپ کہہ لیں ریڈ بینز گھر پہ بن رہے ہیں اور اس کی ریسپی یہ ہے جن لوگوں نے ریڈ بینز نہیں دیکھے میں ان لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ایک تو سفید لوبیا بھی ہوتا ہے لال لوبیا ہوتا ہے تین طرح کا اور میں آج بنا رہی ہوں اس طرح کا اور تینوں طرح کا مارکٹ میں بڑے چیپ ریٹ میں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ درمیانے سائز کا ہے بڑے سائز کا بھی لال لوبیا ہوتا ہے اور ایک لال لوبیا ہوتا ہے جس پہ لائنز سی بنی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح کا ہوتا ہے اور یہ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اس کی ریسپی بڑی ہی ایزی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے گی تو ساتھ ہی چینل کو جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور جو لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں گے ان کی میربانی ہوگی اور اس کے علاوہ زیادہ فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ہاف کیجی ریڈ بین سوری کیڈنی بینز کو میں نے ان کو ہول نائٹ سوک کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے صبح اس کو کوکر میں پریشر دیا تھا سات سے آٹھ منٹ کے لیے اور یہ اتنا گل گیا تھا مطلب آدھا کچھا آدھا پکا آدھا اس کو بھی ہم بناتے ہیں اس کو بھی پکاتے ہیں آدھا اچھا جی ہمیں چاہیے دو درمیانے سائز کے پیاس اس کے بعد ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون لیسن ون ٹیبل سپون ادرک اور ون ٹی سپون زیرہ اور اس کے بعد ہری بیچرے کو میں نے کوٹ لیا تھا دو درمیانے سائز کے ٹیماتر اور تین سے چار ثابت ہری مرچ اس کے بعد ہم آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم پیاس ڈالیں گے تاکہ پیاس جلدی سے براؤن ہو جائے اور جی یہ میرے گھر میں تو یہ بہت پسند کیا جاتا ہے میرے ہزبن بہت پسند کرتے ہیں آپ اس کو پراتھے کے ساتھ تو بہت ہی لا جواب لگتا ہے اور آپ اس کو وائٹ رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو جی اب میں ڈال رہی ہوں پیاس آئل گرم ہو چکے اس کے بعد پیاس ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے براؤن ہونے کا ویٹ کریں گے اچھا یہ نا فل آف انرجی ہوتا ہے ایک تو آپ کی پاکٹ پہ بھی بھاری نہیں ہوتا چیپ ریٹ پہ آپ کو مارکٹ میں یہ مل جائے گا اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی پیاس براؤن ہو گیا اب ہم اس کو لیسن ادرک زیرہ اور ہری مرچ جو کٹی بھی تھی اس کو ہم سوٹے کریں گے اور اسی دوران میں آپ کو اس کے بینیفٹس بھی بتاؤں گی اس کے یہ فل آف انرجی ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں ٹاماتر ٹاماتر ڈالنے کے بعد میں اب آپ کو اس کو اب میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتاؤں گی یہ ایک تو کولیسٹرول کو کم کرتا ہے دوسرا ہمارے ہارڈ کو سٹرونگ کرتا ہے اور ہماری سب سے زیادہ امپورٹن بات ہماری میمری کو شاپ کرتا ہے تو اس کے دیکھیں کتنے زیادہ فائدے ہیں اور اس لیے اس کو گھر میں پکایا کریں بچوں کو سپیشلی بزرگوں کو دیا کریں گھر کہ ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ اچھا ایک اور امپورٹن بات جو ہم جس میں یہ بوائل کریں گے راجمہ کو کڈنی بینز کو جس میں ہم بوائل کریں گے اس پانی کو پھینکنا نہیں ہے وہ بھی اسی میں یوز کرنا ہے آپ نے اسی پانی کو اور جہاں جہاں پانی ڈلے گا وہاں آپ نے کڈنی بینز کا ہی پانی ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو مسالے کو ہم گھنائی کر لیں گے تھوڑی سی ہلکی سی پیار پیار سے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ہاتھ میں دو عدد تھم تھمز ہیں تو آپ جلدی سے اوپر کریں تھوڑا سا اور اوپر کریں اور میرے چینل کو لائک کر دیں اور تھوڑا سا نیچے جائیں تھوڑا سا نیچے جائیں اور کومنٹ بھی کر دیں اس کے بعد تھوڑا سا اوپر جائیں تھوڑا سا اوپر جائیں تو سبسکرائب بھی کر دیں تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں جی مسالہ میں بلینڈ کرنے لگی ہوں اب میں اس سارے مسالے کو بلینڈ کروں گی یہ دیکھیں جی اب یہ مسالہ بلینڈ ہو گیا اس کو میں واپس ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو لگا ہوا مسالہ ہوتا ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا اس کے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہلا لیں اور سارا جو ساتھ مسالہ لگا ہوا ہے اس کے بلینڈر کے آپ وہ بھی نکال لیں اور اس کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے بھوننے کے بعد یہ دیکھیں میں نے پانی لگا کے اس کو اچھی طرح سے میں نکال لوں گی اچھا جی تب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک ہم باتیں کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تھوڑی سی وہ یہ کہ اچھا ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کو یہ روٹی کے ساتھ کھائے جاتا ہے اور رات کو جب ہزبنڈ آفیس سے آتے ہیں تو وہ رائز کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو میں شام کو رائز بنا لیتی ہوں ان کے آنے سے پہلے تو پھر اب آگئی سپائسز کی باری یہ میں نے ون ٹی سپون بھر کے یہ ہمارے گھر کی جو لال میں چاہیے وہ اس دفعہ بہت تیز آئی ہے تو میں نے ون ٹی سپون بھر کے ڈالا ہے ٹیبل سپون نہیں ڈالا ون ٹیبل سپون میں نے بھراوہ ڈالا ہے نمک کا اور میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون ہلدی اور آپ اپنے اکورڈنگ سپائسز رکھ سکتے ہیں بس اب بھی یہ تین مسالے ڈالنے ہیں اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے یہ دیکھیں جی اس کو اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ تھوڑا سا آئل باہر آ رہا ہے تو پانی ڈال کے مسالہ ہلکا سا نیچے لگ رہا ہے تو وہی جو راجمہ میں کڈنی بینز میں جو کیا اس کو بولتے ہیں پانی تھا وہی میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور دوبارہ سے اس کی بنائی شروع کر دی اس کے بعد میں ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی دہی کے یہ دیکھیں دہی کے ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اب میں اس کی بھی اتنی بنائی کروں گی کہ آئل اوپر آ جائے ہم نے کیونکہ روٹی کے ساتھ کھانا ہوتا ہے اور رائس کے ساتھ بھی رات کو کھانا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو درمیانہ سرکتی ہوں ہلکا سا میں تھوڑا بھنا بھنا بہت زیادہ خوشت نہیں کرتی میں میں اس کو ڈرائے نہیں کرتی ہلکا سا میں اس کا شوربہ بھی شوربہ ٹائپ بناؤں گی اب جی میں اس میں مسالہ بننے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں کڈنی بینز یہ دیکھیں اس کو ڈال لیں گے اور پانی جتنا ایز ریکوائیڈ آپ ڈالیں گے جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا پانی ڈالیں گے اور یہی پانی ڈالیں گے تاکہ راجمہ کا ٹیسٹ اس کی گریوی میں بھی آئے یہ دیکھیں میں تو اس کو فل آف انرجی کا نام دوں گی اور بڑی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ کچھ لوگوں کچھ گھروں میں یہ بہت کم کھایا جاتا ہے اور اس کو اگر آپ نے پریشر میں نہیں آپ اس کو پریشر نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو اس میں بھی ویسے بھی بوائل کر سکتے ہیں اور اگر ویسے بوائل کریں گے تو پھر جتنا جب تک ٹینڈر نہیں ہوتا آپ نے اس کو بوائل کرتے رہنا ہے یہ جی راجمہ میں ڈال چکی سارا اب مجھے اس کے تین نام مجھے سمجھ نہیں آرہی میں اس کو راجمہ کہوں میں اس کو لوگیا کہوں یا اس کو ریڈ بین کہوں تو اس وجہ سے پھر میرے موز سے کبھی راجمہ نکل رہے کبھی ریڈ بین نکل رہے تو کبھی میرے موز سے لوگیا نکل رہے اب آپ تو سمجھ یہ ہوں گے یہ ایک چیز ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس میں پانی بھی ڈال دیا جتنا مجھے چاہیے تھا یہ دیکھیں جی اس میں میں تو اس کو میں نے تھوڑا سا اور گلایا تا کہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں میں اس کو مکس کروں گی ای تنگ یہ ٹینڈر ہو چکا ہے اور اتنا ہو چکا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے یہ دیکھیں اس کو اب میں چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں اور میرے موہ میں تو اب بھی سے پانی آ رہا ہے مجھے اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں یہ دیکھیں میں نے سپون سے چیک کیا میں ہاتھ سے بھی چیک کر دیکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں اس سے تھوڑا سا تھوڑی سی کسر جسے کہلو رہتی ہے اسے میں پانسے دس منٹ اور رکھوں گی یہ دیکھیں اب میں پانسے دس منٹ رکھا تھا وہ شوٹ نہیں ہوا سکا اب میں دوبارہ چیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اب اس کو میں اس پوائنٹ پہ میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کالے مرش اس کو آپ لوگوں نے اسی طرح ٹریٹ کرنا جس طرح آپ لوگ کالے چنے یا سفید چنے بناتے ہیں نا سیم اسی طرح آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ اسی کی طرح ہارڈ ہوتا ہے اور آپ کو ہول نائٹ سوک کرنا پڑتا ہے آپ اس کو پوری رات بھی گونا پڑتا ہے یہ اپشنل ہے یہ میں ڈال رہی ہوں پان سے چھے ہری میرچ ثابت کیونکہ ہری میرچ تو ہمارے گھر کا کیا کہ لیں وہ ہے نا ایک پارٹ ہے اس کے ہری میرچ ہمارے گھر میں ہنڈیا کو ہنڈیا نہیں سمجھا جاتا یہ دیکھیں اب جی میں نے اس کو دم دیا تھا تھوڑا سا کہ تھوڑا آئل آج ہمیں تری چاہیے ہوتی تری ہم پنجابی لوگ ہیں تری کے بغیر ہم کھانا نہیں کھاتے اوہو دھوان کتنا زیادہ ہے میری ساری ویڈیو خراب ہو گئی یہ دیکھیں چلا جا دھوان یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آہا کیا مزے کی لک ہے اور کیا کمال کی لک ہے اس اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ دھوان تھوڑا غائب ہو گیا اب میں ادھر ڈال رہی ہوں سوکھا دھنیا دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون تقریبا میں نے ڈالا اور جسٹ ون ٹو ٹو پنچ میں گرم مسالہ ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کو گرم مسالہ میں بوائل رائز کے ساتھ آپ کھائیں گے تو تھوڑا یہ سپائس تھوڑا کیا کہتے ہیں کرارہ سا ہونا چاہیے اب میں اس کو ڈھک رہی ہوں لو فلیم پہ میں رکھا تھا تاکہ یہ دھنیا اور یہ سب اچھی طرح سے گھل جائے اور اویل اوپر آ جائے اور یہ مزے سٹور اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا راجمہ ریڈی ہے آپ بہت اچھا لگے گا آپ میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فرنڈز این فیملی میں شیئر بھی کیجئے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آج تو دوپہر میں بھی پراتھے کھانے کا دل